کہانی کی شروعات ہوتی ہے بہت بڑے سامپ سے جو ایک باہر سے آئی ہوئی لڑکی کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور اسے کھانے کی فیراک میں رہتا ہے تب ہی وہ لڑکی کی اور دیکھتا ہے جسے اس کا دوست آواز کر دے کر اپنی اور بھلا لیتا ہے اور سامپ اس کی اور مڑ جاتا ہے اس کا دوست تیج تیج سے چلانے لگتا ہے جور جور سے جس سے سامپ کی نجر اس کی اور بڑھ جاتی ہے اور لڑکی کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے لڑکی تب ہی گھبرا جاتی ہے لیکن سامپ اس لڑکے کو کھانے کے فیراک میں رہتا ہے سامپ بہت خطرناک رہتا ہے یہ سبھی لوگ ایک جنگل میں فس چکے رہتے ہیں جو گھومنے آئے رہے ہوئے تھے ہیں سامپ جیسے ہی اس لڑکے پر حملہ کرنے والا رہتا ہے تب ہی اس کے دوست نے سوج بوچ کے ساتھ فیصلہ لے کر ایک لکویٹ سرل پردارد اس کے اوپر فیک دیتا ہے جس سے سامپ کی سکین جلنے لگتی ہے اور وہ وہاں سے تیجی سے بھاگ جاتا ہے جس سے ان پانچوں کی جان بچ جاتی ہے جس سے اس کا دوست بہت ہی خوشی ہو جاتا ہے آگے چل کر یہ ایک بہت ہی بڑے گینٹ میڈک کیوں میں فس جاتے ہیں جس کے آگے ایک لائٹ بھی لگی ہوتی ہے تب ہی یہ پانچوں لوگ دیتے ہیں اس کے دوست کے اٹیچی اس میڈک کے پیچھے فس جاتی ہے جسے میڈک دیکھ لیتا ہے اور وہاں اسے جندہ ہی لگل جاتا ہے یہ بےہیدی خطرناک جگہ ہوتی ہے یہ سب ہی لوگ ایڈونچر کے روپ میں ایک چھٹیا منائے آئے رہے ہوتے ہیں یہ لوگ کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچے رہتے ہیں کہ وہ وہاں ایسی بری موت مارے جائیں گے جسے انہوں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا اس کا ان کا ایک ساتھی کو میٹھک جندہ ہی لگل جاتا ہے یہ دو لوگ ایک گفہ میں گھوسے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جن تک میں ساں پہ بہت بڑا اینکانڈا آ جاتا ہے جس سے یہ آدمی فوٹو کھیچنے کے پریفیراک میں رہتا ہے لیکن وہ ساں ایک پتھر کو اس کی اوٹ ایک تیجی سے فیک دیتا ہے اور ان کا حملہ بول دیتا ہے جس سے یہ لوگ گفہ میں گھوس جاتے ہیں جان بچانے کے لیے اور کچھ لوگ پتھر کے نیچے فس جاتے ہیں یہ لوگ بہت بری طرح فسے ہوئے تھے تب ہی ساں پہ نے بھی ان کو دیکھ کر حملہ بول دیا ہوتا ہے جس پہ یہ لڑکی بہہدی ڈر جاتی ہے تب ہی ایک آدمی نے اس سے ہاکی پر حملہ کرتا ہے لیکن ساں پہ اتنا موٹا ہوتا ہے کہ اس پر ہاکی کا کوئی فرق نہیں پڑتا ساں پہ بہہدی گسیم ہو جاتا ہے کیونکہ پچھلی بار اسی نے اس پہ لیکوڈ فیکا رہا ہوتا ہے تب ہی دیکھتے ہیں وہ اپنی جان کسی طرح بچا لیتا ہے لیکن وہ چھپا رہتا ہے ساں پہ اسے مارنے کے فراق میں رہتا ہے لیکن یہ لڑکی اٹھا کر پیچھے اسے مارنا چاہتی ہے لیکن کلاری کو اس پہ کیا فرق پڑتا ہے ساں پہ بہت موٹا ہوتا ہے اور ساں پہ اسے جندہ ہی نگلنے کے پریاس میں رہتا ہے وہاں آدمی کسی طرح اس لڑکی کو بچا تو لیتا ہے لیکن ایک دوسرا ساں پہ بل سے باہر آ جاتا ہے تب ہی ٹوم بہت ہی ڈر جاتا ہے بہت دھیر سارے ساں پہ